ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ہر صدی کے بعد لبے کریم ایک مجدد دایا جدد و راہ دین وہ ان کے لئے دین کی تجدیل کر کے صاحب سکرہ کر کے ان کو پیل کر دے گا جو جو سمجھلت چیزیں حقیدے کے لحاظے آگئیں یہ عمل کے لحاظے آگئیں اور سب کو صاحب سکرہ کر کے وہ چونکہ نمیدوں کو آگا نہیں ہم تو ہی یہ مجدد دین یہ کام کریں گے تو چاہو دی صدی کے مجدد جو ہیں وہ امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خام مادرین سو سال لگایا لوگوں نے امام اہل سنت کی مخالفت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لئے دیکھیں اب جاں کیسے لگتا ہے جیسے وہ کچھ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اپنے سنی اور امان اپنے سنی پیر جو ہیں آج پہلے دبے دفزوں سے بولتے تھے اب کھل کھلا کے امام اہل سنت کے اقلاع بولنا شروع ہو گئے ہیں ان کو پتا تھا کہ جب تک امام اہل سنت کا دامن لوگوں نے پکڑا ہوا ہے یہ کمرہ نہیں ہوں گا سا سے پہلے ان کو نکالو پہلے پیروں کو تیار کیا نقشبتیوں کو لاکر چیستیوں کو لاکر سوروردیوں کو لاکر بھئی یہ کادری آدمی ہے تم چیستیوں کے اس کو مان رہے ہو تم نقشبتیوں کے اس کو مان رہے ہو اس نے تو غصے آدم کے بارے میں ساتھ کوئی لکھا اس نے مجددعبہ کے بارے میں کبھی گھو سنے لکھا انہوں نے حضرت مہنمتی چیستیہ باری کے بارے میں اتمہری کے بارے میں کو منکورت نے لکھی تم اس نے پیسے کیسے لکھ گئے پہلے لوگ تھے اکرمانت پہلے پیر تھے پڑے لکھے پہلے پیر تھے جانے والے انہوں نے کہا کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑا ہوا میں نے پیر کا کمانے پڑا اور مولا محمد رضا نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہمیاری کی اس لئے میں ایک اپنا امام مانتا بڑے حملے کی یہ کہہ لے کر چکے اس وقت کے پیر بھی پڑے لکھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ مجھتے تھا اس وقت کی یہ ضرورت تھی مسلط والی کا مسئلہ اس کو بڑھا اچھا تھا گیا کہ مولا نام اور اللہ میں دیکھو نیکو والی کو مجال لکھائیں میں آپ کو بار بار کہیں بار کہ چکا ہمیں گناہ کار لوگ ہیں آپ سے زیادہ انپل لوگ ہیں لیکن جب ممبر کے بار بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ممبر طاقت دیتا ہے جب ہوتے ہیں یہ تو ممبر کی برکت ہوتی ہے ہم ممبر بنار کے سمجھتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے نمائنگے ہمارے پاس مصطفیٰ کا ممبر ہے اس لیے ہم بڑھ بڑھ کے بھول رہے ہوتے ہیں تو چوٹ تو چوٹ